اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے رایا، سرسوں اور کینولا میں جو سنڈی حملہ کرتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا تو عام میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ رایا، کینولا یا سرسوں ان تینوں میں سے کوئی بھی فصل ہو تو اس پر ایک سنڈی حملہ کرتی ہے یا ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بناوٹ کی سرح کی ہوتی ہے اور یہ پیچز کی صورت بھی حملہ کرتی ہے کسی کھیت کے ایک مقصود پیچ پر یا ایک حصے پر اس کا حملہ ہوتا ہے حاصل کر جو بادر ہوتے ہیں باہر کے بنے یا ویڈیو جو باہر کی طرف ہوتی ہیں کسی دوسری فصل کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ سڑک وغیرہ تو وہاں پر یہ حملہ زیادہ کرتے ہیں اور اگر کسی کیت کے ساتھ سبزی ہو تو پھر یہ اس کے حملہ ہونے کا مقام بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ حملہ کر کے ہر چیز کھا جاتی ہے جو ہی سے ملے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پھلیوں کو بھی ڈیمج کیا ہوا ہے پوری پھلی کھا گئی ہے اس میں سے دانے بھی ہر چیز کھا جاتی ہے اگر فصل چھوٹی ہو تو پھر اس میں پتو پر حملہ کر کے پتو میں سراغ کر دیتی ہے اگر فصل بڑی ہو تو پھر اس کی پھلیاں بھی کھا جاتی ہے کیونکہ اس کا حملہ پیچز کی یہاں مختلف جگہوں پر ہی ہوتا ہے پورے کھیت میں اس کا حملہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم جو سپریے استعمال کریں گے وہ بھی صرف پیچز پر ہی کریں گے جہاں جہاں پر اس کا حملہ ہو صرف اسی جگہ اچھی طریقے سے سپریے کر کے اس سے ہم چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو مارنے کے لیے آپ کوئی بھی سنڈی والا ظاہر سپریے کر دیں تو یہ مار چاہ گی کیونکہ یہ موسم بھی اس کے فیور میں نہیں ہے زیادہ تھنڈ میں ویسے بھی سنڈی کمزور پڑ جاتی ہیں تو اگر آپ اس پر ایم ایم ایکٹن کر دیں اس کے ساتھ تھوڑا سا لیو فنوران ملا دیں اور اگر ہو سکے تو ساتھ میں لیمڈا بھی شامل کر لیں تو یہ پھر نہیں بچ دی یہ مر جائے گی یا کنٹرول ہو جائے گی اس طرح اور اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ پیچز پھر کھیت میں بڑھ جاتے ہیں اس کا حملہ پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس سے یہ فصل کا کافی زیادہ نقصان کرتی ہے اگر فصل تیار ہو رہی ہو تو پھر بھی یہ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ پھلی جو چیزے سے اس کے راستے میں آتی ہے سب کچھ کھا جاتی ہے یہ پھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کس طرح اس نے اوپر سے اس کو کھا لیا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حملہ صرف تین چار پودے ہیں انہی پر ہے باقی جو ساتھ اس کے پودے کھڑے ہیں ان پر اس کا حملہ بلکل نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ اس نے بڑھ کر اپنا یہ پیچ بڑھا کر لے گی تو اس طرح کے تقریباً پانچ چھے مجھے نظر آئے ہیں پورے نا کھیت میں اس کے پیچز تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی مشین کافی ہوگی ایک مشین آپ لے لیں اور اس میں ساری دوائی ملا کر تو جہاں جہا پر یہ نظر آئے اس کی سپریہ کر دیں سپریہ کرتے وقت آپ نے یہ ہا رکھنا ہے کہ ان دنوں سپریہ والی مشین سے ہم گندم میں جڑی بوٹی مار زہر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو مشین کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ اسی طرح اس پر رائے یا کنولا پر اس کی سپریہ کر دیں گے تو اسے فصل کے متاثر ہونے کا حطرہ ہوتا ہے بلکہ فصل جال بھی سکتی ہے اگر اختیاط نہ کی جائے تو مشین کو اچھی طرح دوکار اس میں ممکٹن لیو فنران اور لیمڈا یہ تینوں ملا کر سپریہ کر رہے ہیں تو یہ انساءاللہ کنٹرول ہو جائے دوائی کی مقدار آپ نے ایک 20 لیٹرالی ٹینکی میں 20 ایمل ممکٹن اگر صرف ممکٹن کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر 40 ایمل ڈالیں اگر ساتھ میں لیو فنران ملائیں گے تو 20 ایمل لیو فنران اور 20 ایمل ایم ایمل اور اگر ساتھ میں آپ نے لیمڈا بھی شامل کرنی ہے تو اس سے انشاءاللہ یہ کنٹرول ہو جائے گی